ابھی مرکتہ جندہ آباد مرک جندہ آباد ابھی اس دیس میں یہی چل دا ہے یہ کرولی بابا ہے باگسور بابا ہے جتنا بابا ہے یہ سب اسمدھانی سب بات کرتا رہتا ہے جو یہ یوگتہ رکھتا ہے وہی آج کلیس دھرم کا بابا بنا پھر رہا ہے تو یہ ٹیچر لوگ کو بولا ہے رمائن پات کراؤں مندر میں تو اس دیس میں بابا کیا کرے گا تو دلیتوں کی جمین آسانی سے کیسے دبنگوں کے ہاتھ لگے سورنوں کے ہاتھ لگے اس کے لیے یہ کانون ہے نیجی کرن رکھ جائے آپ کو لگے گا کہ آرکشن بچے آپ کو لگے گا کہ مندر جانب پٹائی نہیں ہو وڈ تو آپ نے دیا تھا موڈی کو دیکھتا ہے پوری مانداری سے موڈی سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اس لیے بھی میں موڈی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں پاگل ہے جوتے سے مارنا چاہیے آج کل پتا نہیں دیس میں کیا ہو گیا ہے جس طرح کے مانسیب بچھیبت لوگ باوا بنے پھرے ہیں میرا تو من ہوتا ہے جوتے سے مارا جائے اسے لوگوں کو پورا ویڈیانی پاکھنڈ کو بڑھاوا دینے والا مرکتہ بھری باتیں کرنے والا ویڈیان کا دشمن دیس کا دشمن ترک کا دشمن ایسا باوا لوگ ٹی وی میں پروچند دے رہا ہے اور یہ جو منوی سٹریم میڈیا ہے یہ بھی ان کو ہی پرموٹ کرنے پر لگی ہوئی ہے تو ایسے ہی چل رہا ہے دیس میں مرکتاؤں کا دور ہے ابھی تو دیس میں مرکتائیں چل رہی ہیں ابھی مرکتہ جند آباد مرک جند آباد ابھی اس دیس میں یہی چل رہا ہے یہ کرولی بابا ہے باگشوار بابا ہے جتنا بابا ہے یہ سب اسمدھانی سب بات کرتا رہتا ہے یہ سب ڈھونگ پاکھنڈ کی بات کرتا ہے سب کو جیل میں ڈال دینا چاہی ہے سب بچھپت ہے دیس کو پاگل بنانے نکلا ہے لوگ لیکن یہ جو ہے لمبائی کیسے بڑھا چکتے ہیں کسی کی یہ یہ تو کرولی بابا بتائے گا لمبائی کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ تو ڈاکٹر امبیٹ کر کے پھلوور ہیں ہم لوگ بگیاں کا مہتو سمجھتے ہیں سائنس ٹکنلوجی سمجھتے ہیں کوئی دوائی کھلا کر بڑھا دے ایکسرسائز سے بڑھے تلق بات ہے اب یہ کوئی لمبائی بڑھا دے گا تو کوئی سادی کرا دے گا کوئی آئیس بنا دے گا کوئی نوکری لگا دیتا ہے کوئی بیماری ٹھیک کرا دیتا ہے یہ سب مرکھوں کا میلا ابھی چل رہا ہے دیس میں یہ سب ہی چلے گا اور یہ مین اسٹریم ٹی بھی پر بھی یہی لوگ چلائیں گے یہاں اب اس دیس میں ترک کی بات کرنا ویجیان کی بات کرنا نئی چیزوں کی بات کرنا جان کی بات کرنا جاگران کی بات کرنا اس دیس میں مرکتا ہو گئی ہے اور جو مرکتا ہے وہی مکھے بات ہے لیکن ڈاکٹر کے ڈاکٹر گئے کرو لیکی بابا کے پاس میں تو باؤنسوں سے پٹائی کروا دیا ان کی تو بابا تو بابا تو نا ہم کا بابا ہے تو اصل میں گنڈا ہے ان کی بھاسا دیکھیں نا اب وہ جو باغی سور ہے کسی کو کہہ دیتا ہے نا کٹا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یہ بھاسا ہے ایسا ہے ایسا ہی مجھے لگتا ہے ایسا ہی بابا ہوتا ہوگا تمام یہ جتنے بابا ٹی وی پر آتے ہیں میڈیا میں رہتے ہیں سوشل میڈیا پر د دیکھتے ہیں ان کی بھاسا دے کر اب میں ڈیٹرمائنڈ ہو گیا ہوں مجھے اب لگنے لگا ہے کہ بابا ایسے ہی ہوتے ہیں گالی گلوز کرنے والا مار پیٹ کرنے والا پیٹائی کرنے والا بات تمیجی سے بات کرنے والا جو یہ یوگتہ رکھتا ہے وہی آج کلیس دھرم کا بابا بنا پتے رہا ہے تو یہ لوگ یہی کر رہے ہیں لیکن چکتکسن نے کہا کہ آپ چمتکار کر کے دکھائیے تو کوئی بھی کہے گا چمتکار کیسے لمبائی بڑھا دے گا بھائی سب کو بات ہے لمبائی بڑھا دیا چوڑائی گھٹا دیا یہ سب کوئی بات ہے مرکتا پورن بات ہے ڈاکٹر ہے تو اس کے اندر سائنس کا پڑھا ہوئے سٹوڈنٹ ہے بائیو کا سٹوڈنٹ ہے سمجھتا ہے کہ مرکتا پورن بات ہے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ لوگوں کو بیگان ٹیکنولوجی پر یقین کرنا چاہیے ان باباوں کا پردہ پاس ہونا چاہیے ایسا لگ رہا ہوگا ڈاکٹر کو اس لئے ڈاکٹر نے ایسا کیا ہوگا کہا چیلنج کیا ٹھیک تو کیا بہا دکھائی لمبائی اب دیکھیں بھاگے سور بابا بھی کتنا ناٹک کرتا تھا اس کے بھائی پہ خود مقدمان لگ گیا بھائی اس کا جیل چلا گیا کیوں نے بہویسوانی دیکھتا ہے یہ لوگ ایسی مرکتائیں ہیں مرکتاؤں کا دیکھیں ابھی ایک ایرہ چلا ہے ایت چلا ہے مرکتاؤں کا بہت دنوں تک مرکتائیں نہیں ٹکی رہ سکتے لیکن آسرم میں باؤنسر تو رکھتے ہیں بابا ابھی سمجھئے کیوں رکھتے ہیں مانسر پیٹ ایتنے یہ لوگ گندے لوگ ہیں یہ بابا لوگ جتنے بنے فیڑتے ہیں ان کو جھوٹے سے مارنا چاہیے پبلک میں کٹائی ہونی چاہیے یہ سب مجھے پاگل لگتے ہیں مانسک روپ سے بچھپت لوگ بابا آج کل بن رہا ہے ان لوگوں کو رسی سبان دینا چاہیے لیکن ان کو تو ڈاکھلاک روپے کا ٹکٹ ملتا ہے اب میں کہہ تو رہا ہوں مرکتاؤں کا دیش ہے سرکار پر موٹ کرتے ہیں خاص طور پر بی جے پی سرکار کے منتری جاتے ہیں سانسر جاتے ہیں ان کے ہاں ماتھا ٹکنک کے لئے یہ تو ہوتا ہی ہے نوراتروں میں کئی بابا نہیں آگئے ہیں آپ باباوں کی چھوڑیے سرکار کی بھومی کا دیکھیں نا جس دیش میں ٹیچر کو رمائن پاٹ کرانے کی جیمداری ملے اس دیش میں بابا کیا کرے گا تر پردیش کا سی ایم جو ہے یوگی ٹیچر لوگ کو بولا ہے رمائن پاٹ کراؤں مندر میں تو اس دیش میں بابا کیا کرے گا جب مکھ منتری ایک چنا ہوا مکھ منتری جو سنبیدھان کی سپت لے کر مکھ منتری بنا ہے سنبیدھان میں کہتا ہے کہ بی جان اور تر کو بڑھاوا دیں گے تو اس کو نہیں مان رہا ہے تو بابا لوگ تو مرکتاؤں کی ہی پیدائیس ہے بابا لوگ تو یہ مرکتا ہی کریں گے لیکن آپ جیسے میڈ کرواتی باباوں کے خلاف بہت بولتے ہو نہیں ہم بابا کے خلاف کیوں بولیں ہم تو سنبیدھان اور لوگتانتر کے پکس میں بولتے ہیں میں تو باباوں کا بڑا سممان کرتا ہوں جتنے بابا ہیں میں ان کا بڑا سممان کرتا ہوں بیگانتر کی بات کرتا ہوں تو پھر ان کو برا لگ جاتا ہے تو میری کوئی گلتی نہیں میں باگے سور بابا ہو یا پھر کرولی بابا ہو میں سب باباوں کا بہت سممان کرتا ہوں یوگی سکار کانون لے کر آئی ہے کہ جو ڈی ایم کی پرمیشن کے بندنا دنیت دلیتوں کی جمین کھل دیتی ہے ہی ہی اس دیش میں ہندو راشت مطلب کیا ہوا ہندو راشت کا مطلب ہی یہی ہوا نا کہ دلیتوں کی درگتی ہوگی دلیت دویاں درجے کے ناغریک ہوں گے ان کے پاس جو جمین ہے وہ اب اونے پونے ٹھیکے دار بیجنس مین کریمنا لپرادھی ان کو کبجہ کرنے میں آسانی ہو اس لئے یوگی سرکاریہ کانون لے کر آئی ہے تو دلیت ہندو راشت میں دلیت سمپتی جمع کر نہیں سکتا ہے تو ہندو راشت ہے بھائی تو دلیتوں کی جمین آسانی سے کیسے دوانگوں کے ہاتھ لگے سورنوں کے ہاتھ لگے اس کے لئے یہ کانون ہے لیکن جو سی ایسٹی کے جو ویدھائک ہے وہ کوئی بھی ورود کرتا نہیں دیکھ رہا ہے کیوں کرے گا بھائیہ کس ایسٹی نے ووٹ ڈالا تھا سمبیدھان کے نام پر کانسٹیچوشن کے نام پر لوگتانتر کے نام پر یا ویدھائک کو کس ایسٹی نے ووٹ ڈالا تھا ووٹ ڈالیں گے آپ راحل گاندھی کے نام پر ووٹ ڈالیں گے آپ مودی کے نام پر اور سوچیں گے کہ آپ کے عدھکار کی رکھچہ ہو آپ کو لگے گا کہ میجی کرن رکھ جائے آپ کو لگے گا کہ آرکشن بچے آپ کو لگے گا کہ مندیر جانب پٹائی نہیں ہو ووٹ تو آپ نے دیا تھا مودی کو دیکھ کر ووٹ آپ نے دیا تھا کہ دھارہ تین سو ستر ہٹائیں گے ووٹ آپ نے دیا تھا کہ مسلمانوں کو ٹائٹ کریں گے تو سب تو مودی جی کر رہی رہیں ووٹ آپ نے دیا تھا کہ جو ہے رام مندیر بنے گا تو مودی جی رام مندیر بنا ہی رہیں تو یہ تو تمام چیزیں کر ہی رہی ہے یہ سرکار تو جنتا نے یہی دیکھ کر یہی سوچ کر ووٹ دیا تھا سرکار کر رہی ہے ویسا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے تو پھر سرکار سے آدمی کو چاہنا بھی غلط ہے سرکار سے مانگ کرنا بھی غلط ہے آپ نے چاہا 370 ہٹے آپ نے چاہا کہ مسلم ٹائٹ ہو جا آپ نے چاہا کہ رام مندر بنے تو سب تو موڈی جی کر رہے ہیں تو دکت کہ آپ نے کہاں بوٹ دیا تھا کہ دیس میں اچھی ایڈوکیشن ہو اچھے بیسویدیا لے کھولے آپ نے اس کے لیے بوٹ نہیں دیا تھا آپ نے رام مندر کے لیے بوٹ دیا تھا تو سرکار رام مندر بنا رہی ہے سرکار ٹیچر کو جو ہے لگا رہی ہے رامائن پاٹ کرنے کے لیے آپ نے ووٹ ہی اسی کے لیے دیس کی جنتہ نے دیا تھا تو جنتہ نے ووٹ جن مددوں پر دیا تھا یا موڈی سرکار اس معاملے میں بہت زیادہ اماندار ہے پوری امانداری سے موڈی سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اس لیے بھی میں موڈی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں انہوں نے مسلمانوں کی چوری ٹائٹ کر دی رام مندر بنا دیا ٹیچر کو لگا دیا رمائن پاٹ کرانے میں انہوں نے جو ہے سبر نارکھن موڈی جی لے کر آگئے اس لیے میں موڈی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں وہ اپنے کمیٹمنٹ کو فولو کرتے ہیں وہ کمیٹمنٹ کو انہوں نے پھولو کیا جتنے وعدے تھے انہوں نے نبھائے نہ بیٹر ایڈوکیشن کی کوئی بات تھی نہ بھی سوڈیالے کھولنے کی بات تھی نہ اچھے ایمز جیسے دس ہسپتال کھولنے کی بات تھی جو بات تھی تین سو ستر ہٹائیں گے مسلمانوں کا چوری ٹائٹ کریں گے پاکستان بھیج دیں وہ سب پوری امانداری سے ہمارے پردان منتری آدرنیہ نریندر موڈی جی نبھا رہے ہیں اس میں کوئی سخت نہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں موڈی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں انہوں نے اپنے تمام وعدے نبھائے اور جنتا نے کہاں بوٹ دیا کہ اچھا اسکول دو گیا اس لیے بوٹ ہی نہیں دیا رام مندر بنو بن گیا بھب بن گیا جا کے بجائیں گھنٹا